ہمارے ہاں بالوں کی اسٹائل کیا ہوتی ہے؟ پیچھے سے کٹ رہے ہیں سامنے کے بڑھ رہے ہیں اس کو ہمارے یوپی میں بولتے ہیں سور کٹ یہ جو بال ہوتے ہیں نا یہ سور کٹ بار ہے آپ مسجد میں نہیں دیکھیں لیکن جمعہ کے دن گیارہ بجے مسجد میں جا کر بیٹھ گئے آج مولانا جرجی صاحب خطبہ دیں گے نہاں دھو کر اگلی سب میں جا کر بیٹھ گئے سننے کے لیے مولانا صاحب کے اوفیشل یوٹیوب چینل مولانا جرجس انساری سپیچےز کو سبسکرائب کریں چلیں الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مزللہ ومن یغلللہ فلا هادي له وہاں z Unfed وأشہد واللہ اللہ 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 وحدہ لا شريک لا و و اشہدو ان محمد عبدو و رسولو اما بعد فان خیر الحديث کتاب اللہ و خیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شو الومور محدثاتها و كل محدثة بدعا و كل بدعا ظلالا و كل ظلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اللذین آمنوا اتقوا اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغد رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ ہو قولی اس عظیم الشان اجلاس کے پریسیڈنٹ سبحپتی اس اجلاس کے کنوینر نازم اجلاس اس اجلاس کے صدر محترم سبحپتی کنوینر مدرسے کے ذمہ داران جلسہ کمیٹی کے ممبران اور ذمہ داران اور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے دیگر علاقے کے معاقر اور معزز علماء اکرام اور بالخصوص ہم سے بار بار کانٹیکٹ میں رہنے والے اور مجھ سے اس جلسے کی تاریخ لینے والے جناب عبد المتین صاحب جو یہاں سے بھادو تک گئے اور پروگرام نے شرکت کیے اور وہاں سے رابطہ کیے کانٹیکٹ کیے ہم سے اور پھر پروگرام یہاں کا بک کیا انہوں نے آج ستائیس جنوری کا اور ان کے علاوہ جن لوگوں نے اس چلسے میں بڑچڑ کر حصہ لیا وہ سب ہی احباب اور آپ لوگوں کی یہ بھیڑ جس کو دیکھ کر دل خوش بھی ہوتا ہے اور تھوڑی تکلیف یہ ہوتی ہے کہ آپ آئے تو ہیں اتنی بڑی سنکھیاں میں سننے کے لئے لیکن اس اجلاس کو شور اور شرابی کے حوالے کر کے اس کے مقصد کو آپ ختم نہ کر دیں نشٹ نہ کر دیں اللہ تعالی ہم سب کو سننے کی اور عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آپ نے اب تک بہت سے لوگوں کو سنا ہوگا طلبہ کو بھی سنا ہوگا نظمیں سنی ہوں گی غزلیں سنی ہوں گی تقریریں بھی سنی ہوں گی اور مدرسے کا تعاون ہیلپ بھی کی ہوگی آپ نے کلیکشن بھی کیا ہوگا اللہ تعالی آپ کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے آپ نے اس مدرسے کے لئے جو کچھ بھی دیا ہے اللہ تعالی آپ کے اس دینے کو قبول فرمائے اور ان سب سے بڑھ کر دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی اس مدرسے کی ترقی اطاف اس مدرسے کو ترقی اطاف فرمائے دن دونی اور رات چوگنی ترقی اطاف فرمائے اس مدرسے کو نظرِ بد سے بچائے اور اس مدرسے سے پڑھ کر نکلنے والے حفاظ کو طلبہ کو اسلام کا سپاہی بنائے اور سماج میں سوسائٹی میں معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں پر روک لگانے کی بھی توفیق اطاف فرمائے ویسے کلیہ چک فرقہ اور اس علاقے میں مجھے تقریر کرنے میں اس پیچ دینے میں زیادہ دکت نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ لوگ کئی سالوں سے ہمیں سن رہے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں لیکن آپ کے اس دیار میں اور اس علاقے میں جب میں آتا ہوں تو تھوڑا سا مجھے بھی بولنے میں پریشانی یہ ہوتی ہے کہ پہلے یہ سمجھنا پڑتا ہے کہ آپ لوگ کون سی زبان سمجھتے ہیں اور میں کون سی زبان بولوں اور اس زبان میں بھی ورڈز کو جملوں کو کیسے استعمال کروں کہ میں اپنی بات آپ تک پہنچا سکوں اور کوشش کرتا ہوں کہ آسان سے آسان سہل سے سہل اور بہت ہی زیادہ آسان بھاشا میں میں اپنی بات آپ کو سمجھا سکوں یہ کوشش ہوتی ہے میری میں چاہتا ہوں کہ آج بھی آپ کو بہتی سرال بھاسا میں کچھ باتیں بتاؤں کیونکہ آپ آئے یہ جو شور کر رہے ہیں جو آوازیں ہو رہی ہیں یہ بہت دیر تک نہیں ہوں گے آپ لوگ اتمنان سے بیٹھیں آدھے گھنٹے کے اندر اندر یہ آدھے سے زیادہ پنجبہ چلا جائے گا لیڈیز بھی چلی جائیں گی چینٹس بھی چلے جائیں گی کیونکہ کچھ لوگ صرف دیکھنے آئے ہیں بس اور جب میری بات ان کے اوپر سے گزرے گی جب ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی تو یہ اپنے آپ چلے جائے گی ان کو بھگانے کی اور بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی لیکن جب تک یہ تھوڑی دیر تک ہائیں تب تک مجھے بھی پریشانی ہے اور آپ کو بھی ہے لیکن برداشت کھڑی ہے تو دیرے دیرے چھٹنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ بنگال کا مزاج میں نے دیکھا ہے کل بھی میں جہاں تقریر کر رہا تھا مدنی پور میں اس سے زیادہ بھیڑ تھی اور تقریر ختم کرتے 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 چالیس پچاس آدمی رہ رہے تھے تو وہی کنڈیشن تھی پھر مجھے پوچھنا پڑ رہا تھا ان سے بتاؤ میں جو بول رہا ہوں سمجھ میں آ رہا ہی آ رہا ہے تب پھر میں پوچھتا ہوں ان سے پھر میں کہتا ہوں بولو ابھی میں کہہ رہا ہوں خاموش رہی ہے جب لوگ چلے جاتے ہیں تو پھر مجھے کہنا پڑتا ہے کہ بولیئے تھا کہ پتا چلے کہ یہاں کچھ لوگ ہیں تو میں مزاج سے واقف ہوں اللہ کرے کہ یہاں الٹا ہو جائے لیکن ابھی تک پندرہ بیس سال کا تجربہ یہ کہتا ہے کہ آدھی سے زیادہ تو پنڈال صاف ہوا ہے اور لگتا ہے کہ آج بھی ہوگا اس وقت ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ لوگ بیٹھ جائیے کیونکہ سب کھڑے ہیں وہ تو چلے جائیں گے جو بیٹھے ہیں ابھی بیچ میں سے دیکھئے کتنے لوگ اٹھیں گے ابھی سامنے سے بھی اٹھیں گے کچھ بڑھے لوگ بھی اٹھیں گے بہانہ ہوگا پشاپ کا لیکن چلے جائیں گے اٹھیں گے تو یہ عادت میں نے دیکھی ہے جبکہ بیچ سے جب کوئی اٹھتا ہے تو کافی ڈشٹرک ہوتا ہے برحال اللہ تعالی جتنی دیر ہم بیٹھے ہیں اللہ تعالی ہمیں سننے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں نے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت آپ کے سامنے پڑھئے ہیں سماج میں بہت سی برائی آئی ہیں نیکیوں سے زیادہ برائیوں پر روک لگانے کا حکم دیا ہے اسلام اس کی دلیل میں دوگا دیا ہے قرآن میں نیکی کرو قرآن میں یہ بھی ہے اچھے کام کرو برے کاموں سے رک جاؤ لیکن اچھے کاموں کا کرنا ضروری ہے لیکن برائیوں سے رکنا بے حد ضروری ہے کیونکہ انسان چتنا برائیوں سے رکے گا اتنا ہی زیادہ نیک کام میں آگے بڑھے گا اللہ تعالی نے جو کلمہ ہمیں بتایا ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ اس میں آپ دیکھیں گے پہلے انکار ہے بعد میں اقرار ہے اسلام کی تعلیم ہی شروع ہوتی ہے انکار سے پہلے آپ کو سارے خداوں کا اور سارے معبودوں کا انکار کرنا ہے آپ کو پہلے اللہ کو نہیں ماننا ہے دیکھیں اسلام کی تعلیم کیا ہے اسلام کی شچہ کیا ہے آپ کو پہلے اللہ کو نہیں ماننا ہے کہ اللہ ہے نہیں پہلے آپ کو سارے خداوں کا انکار کرنا ہے جب سب کا انکار کر دو تم اللہ کو ماننا ہے یہ ہے اسلام کی بنیاد لا الہ پہلے کیا ہے کوئی الہ ہے ہی نہیں لا الہ کوئی اللہ ہے ہی نہیں کوئی معبود ہے ہی نہیں کوئی خدا ہے ہی نہیں کوئی پوجہ کرنے لائف ہے ہی نہیں میں ایک جملے کو کئی کئی بار بول رہا ہوں تاکہ اللہ نہ سمجھو تو خدا سمجھو خدا نہ سمجھو تو معبود سمجھو معبود نہ سمجھو تو کچھ اور سمجھو تاکہ کچھ تو سمجھو گے آپ تو لا الہ کوئی خدا ہے ہی نہیں پہلے سارے خداوں کا انکار ہے اس کے بعد پھر اقرار ہے اس کے بعد پھر تسلیم کرنا ہے پھر سمجھو کار کرنا ہے پھر کیا کہا پہلے انکار کرو کوئی خدا نہیں پھر کہا اللہ ایک ہے سوائے اللہ کے یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے پہلے سب کا انکار کرنا ہے اسلام کی بنیاد ہی شروع ہوتی ہے شکچہ ہی شروع ہوتی ہے انکار سے خورت کرو اسلام شروع ہو رہا ہے انکار سے لا الہ کوئی معبود نہیں یعنی اس وقت آپ اللہ کا بھی انکار کر رہے ہیں لا الہ کوئی خدا ہے ہی نہیں لا الہ کہہ کر اگر آپ رک جائیں اور آگے کا ورڈ نہ بولیں تو ہم اور آپ سب کافر ہو جائیں گے اس لیے کہ ہم اللہ کا بھی انکار کر رہے ہیں لا الہ کوئی خدا نہیں کوئی معبود نہیں بعد میں کیا کہا اب آپ کو مسلمان ہونا ہے مومن ہونا ہے اسلام کے اندر انکری کرنا ہے اسلام کے اندر پرویش کرنا ہے تب آپ کہو اللہ سوائے اللہ کے یعنی ایک خدا کے علاوہ کوئی ہمارا مابا نہیں یہ ہے اسلام کی پہلے انکار اسی طریقے سے نیکیوں کا حکم ہے لیکن برائیوں سے رکنا اس سے زیادہ ضروری ہے نیکیوں کے کرنے کا حکم صرف اتنا کہا نیکیاں کرو نیک کام میں آگے بڑھو اتنا کہا اللہ تعالی نے اللہ کے نبی نے لیکن برائیوں سے رکنے کے لئے کیا کہا معلوم ہے فرمایا من رآ منکم انکارن فلیغیرہ بیدیہی دیکھئے برائی کو روکنے کے لئے کتنی سختی کتنی سختی جو شخص کسی برائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھے من رآ منکم انکارن جو شخص اپنی آنکھوں سے کسی کو کوئی برائی کرتے ہوئے دیکھے کوئی برا کام اپنی آنکھوں سے دیکھے اپنے ہاتھ سے اس کو دور کر دیں اپنے ہاتھ سے مٹائیں اب تو خاموش ہو جاؤ میرے باپ ہم نے اپنا باپ مان لی ہے آپ کو غلطی صرف آپ ہی کی نہیں ہے جلسہ کمیٹی کی بھی ہے جب معلوم تھا کتنے لوگ آ جائیں گے تو آپ کو بڑا فیلٹ کا انڈزام کرنا چاہیے تھا ساری غلطی عوام ہی کی نہیں ہوتی ہے لیکن اب ہو گیا ہے تو آپ سپورٹ کریے تھوڑا سا کاؤپریٹ کیجئے آپ ارے شکل دیکھنے سے جنت میں نہیں چلے جاؤ گی آواز آ رہی ہے سن لیجئے جو برائی تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اللہ کی نبی فرماتے ہیں اس کو اپنے ہاتھ سے دور کرو ہاتھ سے دور کرنے میں جھگڑا ہو سکتا ہو فساد ہو سکتا ہو مثلا کسی کی بہن بیٹی جینس وینس پہن کے جا رہی ہے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ برا فیشن ہے اب ہم کھڑے ہو کے رو گئے اے نقاب پہن پہن بلکا پہن پہن پردہ کھڑا یہ شورٹ کپڑے ہم نہیں پہننے دیں گے یہ ٹائٹ ڈریس ہم نہیں پہننے دیں گے اب اس کے بھائی اس کے باپ اس کے رشتدار سامنے آگئے بھئے تیرے باپ کا کیا یارہ ہے میری بیٹی آ رہی یہ گھوم رہی ہے ہماری مرضی ہے تم کون ہوتے ہو فتنہ ہو سکتا ہے فساد ہو سکتا ہے جرجی صاحب تقریر میں جو بولیں گے سب سن لیں گے آپ لیکن جرجی صاحب راستے میں ہونے والی کسی برائی کو اگر روکیں گے تو ابھی آپ کہیں گے ارے یار وہ کر رہا تھا کرنے دیتے تم کون تھے تم کون ہوتے ہو کسی کو منع کرنے والے مثلا اسلام میں بارات کا تصور نہیں ہے اسلام کے اندر بارات کا تصور نہیں ہے اب کسی لڑکے کی شادی ہو رہی ہے دو سو آدمی بارات میں جا رہے ہیں جرجی صاحب کہہ رہا ہے نہیں بارات غلط ہے مت لے جاؤ لڑکی والے کی اوپر بوچ کیوں ڈال رہے ہو مت ڈالو اب لڑکے کا باپ ہی کہہ رہا ہے تیرے باپ کا کیا جا رہا ہے میں لے جا رہا ہوں لڑکی کا باپ منع نہیں کر رہا ہے بول اللہ کہ لاؤ تم کون ہوتے ہو جرجی صاحب کو جلسے میں بولنے کی اجازت ہے لیکن سامنے کھڑے ہو کر کسی بارات کو ہم روک نہیں سکتے فتنہ ہو فساد ہو تو اللہ کے نبی نے کیا کہا پھر فتنہ مت تھلاؤ پھر فساد مت کرو اگر آپ کسی برائی کو اپنے ہاتھ سے روک سکتے ہو تو روکو ٹھیک ہے ہم وہاں کی برائی نہیں روک سکتے راستے کی برائی نہیں روک سکتے لیکن اپنے گھر میں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی برائی تو روک سکتے ہیں اپنے گھر کے تو ہم مالک ہیں اپنے گھر میں ہونے والے کرتوت اور گناہوں سے تم اپنے گھر بانوں کو روک سکتے ہیں اللہ کے لبی فرماتے ہیں فَإِلَّمْ يَسْتَتَوِ فَبِلْلِسَانِهِ اگر کسی برائی کو ہاتھ سے دور کرنے میں ڈفیکلٹی ہو پریشانی ہو فتنہ ہو سکتا ہو جھگڑا ہو سکتا ہو لڑائی ہو سکتی ہو تو پھر ہاتھ سے دور مت کرو فَبِلْلِسَانِهِ تو زبان سے سکھ جھات منع کرو بھائی غلط ہے دیکھئے برائی پھر بھی روکو ہاتھ سے روکو ہاتھ سے روکنے میں اگر جھگڑا ہو سکتا ہے تو جھگڑا مت کرو تو زبان سے منع کرو دیکھ رہے ہیں کتنا زور دیا برائی پر کنٹرول کرنے کے لئے اور اگر زبان سے بھی کہنے میں برا لگتا ہو زبان سے کہنے میں بھی فتنہ پھیلتا ہو زبان سے کہنے میں بھی اگر لڑائی اور جھگلہ ہونے کا ڈر ہو زبان سے کہنے میں بھی تلواریں اور چھوڑیاں اور پسٹل اور بندوق نکلنے کا ڈر ہو تو اللہ کی رسول نے فرمایا تو پھر زبان سے بھی مت کہو پھر تیسرا بھی ایک درجہ بتایا فَبَلْلَمْ يَسْتَتَهُوْا فَبِلِسَانِهِ وَإِلْلَمْ يَسْتَتَهُوْا فَبِقَلْبِهِ اور اگر زبان سے کہنے میں بھی اگر فساد یا فتنہ پھیل سکتا ہو در لگتا ہو تو پھر فتنہ مت پھیلاؤ تو اپنے دل سے برا جانو مثلا کوئی بپردگی کے ساتھ جا رہی ہے ہم اس کو منع بھی نہیں کر سکتے ہاتھ سے اس کناہ کو روک نہیں سکتے تو دل سے برا جانئے آنکھ پھیر لیجئے چلے آئیے اور اس چیز کو دل سے برا جانئے لیکن برا جانئے بارات ہم روک نہیں سکتے زبان سے کہنے ہی سکتے کتنے آدمیوں کو مت لے جاؤ تو بارات کی دعوت آئی ہے تو دل سے برا جاننے کا مطلب یہ ہے کہ میں خود نہیں جاؤ گا غلط ہے تو غلط نہیں جاؤ گا لیکن آپ دل سے بھی برا نہیں مان رہے ہیں بلکہ کہتے اور ہے اچھا بھول گئے مجھے بارات کی دعوت نہیں دی کہتے اور ہیں یہاں یعنی اللہ کے نبی فرماتے ذالک پوچھو یہ علماء بیٹھے اللہ کے نبی نے فرمایا ذالک اذاف ایمان یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے یعنی کسی برائی کو دیکھ کر ہاتھ سے نہ روک بانا سبان سے نہ روک بانا بلکہ دل سے برا جاننا دل سے برا جاننا یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے لیکن آج ہمارے پاس سب سے کمزور درجہ کا بھی ایمان نہیں ہے اعلیٰ ایمان کیا ہے ہاتھ سے روکو نہیں روک پائیں گے اس سے کم درجہ کا ایمان کیا ہے زبان سے روکو اور زبان سے روکنے کا کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر ایمان کا سب سے کمزور درجہ کیا ہے دل سے برا جاننا ہم تو سمجھتے ہیں کہ انسانی آنکھ مارتا ہے لائٹ بھی آنکھ مار رہے ہیں ذالکہ ازافر ایمان یہ ایمان کا تیسرا درجہ اور سب سے کمزور درجہ کا ایمان بھی ہمارے پاس نہیں ہے ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں مسلمانوں سنو ایک چیز کو کئی کئی بار بول کہ ہم آپ کے مائنڈ میں ہم اپنی بات کو گھسا رہے ہیں مجھے امید ہے کہ میری بات سمجھ میں آ رہی ہوگی پچاس پرسنٹ تو آپ سمجھی رہے ہوں گے بس وہی کافی ہے اتنا سمجھ لیجئے عورتوں کے لیڈیز کے پنڈالز کچھ آواز آ رہی ہے اگر وہ اپنا کپڑا اپنی چپل اپنی سالی دکھا چکی ہوں تو تھوڑی دیر خاموش ہو جائے مجھے معلوم ہے کہ بہت خوبصورت کپڑے پہن کے آئی ہو بتا دیا ہوگا تم نے قیمت ہی سالی اتنے کی آئی ہوگی یہ چپل اتنے کی یہ لپسٹک اتنے کی اب تو کسن لو اور میری تقریر تو اتنی آسان ہو رہی ہے کہ لیڈیز بھی سمجھ جائیں گے انشاءاللہ تو میرے بھائیو سب سے کمزور درچے کا ایمان بھی ہمارے پاس نہیں ہے ان جلسوں میں ہم اور آپ کس لیے آئے ایمان تازہ کرنے کے لیے آئے سماج میں غور کرو کیا کمزور درجے کا ایمان بھی ہے ہمارے پاس سب سے کمزور درجہ ایمان کا وہ بھی ہمارے پاس اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر سرسوں کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اس کے گناہوں کے مطابق جہنم میں سزا دینے کے بعد اس کو جہنم سے نکال لے گا اور جنت میں داخل کر دے گا لیکن کس کو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا کیا ہمارے اندر کمزور درجے کا بھی ایمان ہے کیا سرسوں کے دانے کے برابر کیا رائی کے دانے کے برابر بھی ہمارے اندر ایمان ہے ایک بات یاد رکھئے اللہ کے پاس نمازوں کی کمی لے کر آوگے اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا روزوں کی کمی لے کر جاؤگے اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا اگر شرابی بن کر جاؤگے اللہ چاہے گا تو اپنی رحمت سے معاف کر دے گا زنا کا امبار لے کر جاؤگے اللہ چاہے گا تو معاف کر سکتا کر دے گا لیکن اللہ کے پاس اگر شرک لے کر گئے تو اللہ معاف نہیں کرے گا ان اللہ لائک و ایو شرک ابھی اللہ رب العالمین شرک کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتا سارے عمال کے ساتھ کمپرومائز کر سکتا ہے کرے گا میں کر سکتا ہے نمازوں میں سستی ہے اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا روزے میں سستی ہے اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا ہم نے شراب اور نشاہ آور چیزوں کا استعمال کیا ہے اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے ہماری ماں بہن بیٹیوں نے بے پردگی کی اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے ہم نے زنا کیا ہے اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے لیکن اللہ کے دربار میں اگر ہم شرک لے کے جاتے ہیں یہ بیشانی یہ ماں تھا ہم نے اللہ کے علاوہ کسی خیر کے سامنے چھکایا ہے اللہ کے علاوہ کسی خیر سے مانگا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور سے بھی ہم نے مشکل کشا اور کو حاجت روا مان کر سوال کیا ہے اگر اللہ کے علاوہ ہماری پیشانی کئی اور جھکی ہے یاد رکھئے اللہ شرک کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرے گا نو کمپرومائز شرک کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہے شرک اللہ کو برداشت ہی نہیں ہے ایک بار سیٹ کر دو بھائی یہ بار بار کیا یہ جیسے روگ روگ کر لائٹ دے رہا ہے آپ پیسہ بھی روگ روگ کر دیجئے گا اگلے سال پر دیجئے گا تو سوریے ہم سماج میں ہیں تو غور کریں کہ ہم برائیوں کو کنٹرول کیسے کریں یہ ذمہ داری ہے اچھا حضرت عمر فاروق کا واقعہ سنا ہے سنیئے بڑا اچھا لگے گا آپ کو بہت اچھا لگے گا دیکھئے کسی برائی کو کیسے روکتے تھے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار ایک مسجد میں نماز کے لئے چلے جائے وہ تو خلیفہ تھے امیر المومنین تھے اور یہ بھی نہ سمجھ پاؤ تو سمجھ لو وہ چیف منسٹر تھے اپنے علاقے کے ایک مسجد میں گئے نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد ایک صحابی تھے انہوں نے ایسے اپنی پگلی اتاری ایسے بالوں کو ایسے کیا جیسے آج کل ہمارا نوجوان لڑکا وہ فلمی ایکٹروں کی طرح ایسے تو حضرت عمر فاروق نے دیکھا یہ سامنے کے اس کے بال کافی بڑے ہیں دیکھئے بال پیچھے سے تھوڑے پڑھائے جا سکتے ہیں لیکن سامنے سے بال جس کو ہم بولتے ہپی کٹ پیشانی کے بال سامنے کے بالوں کو بڑھانے کی اجازت نہیں ہے اس کے سامنے کے بال بڑے ہوئے تھے ہمارے ہاں بالوں کی اسٹائل کیا ہوتی ہے پیچھے سے کٹ رہے ہیں سامنے کے بڑھ رہے ہیں اس کو ہمارے یوپی میں بولتے ہیں سور کٹ یہ جو بال ہوتے ہیں نا یہ سور کٹ بال ہیں اللہ تعالی فرشتوں سے کو حکم دے گا اور قیامت کے دن یہ آگے کے بال پکڑ کر گھسیٹ کر اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا کس کو ابو جہل کے بارے میں فرمایا لَنَسْفَعَمْ بِن نَازِيَا ہم اس کی پیشانی پکڑ کر اس کا ماتھا پکڑ کر ہم اس کو گھسیٹ سے ہوئے جہنم میں ڈالیں گے معاف کرنا ماتھا پکڑ میں آتا ہی نہیں ہے آپ پکڑ کے دیکھیں پکڑ لیں گے ماتھا نہیں ماتھے سے مطلب کیا ہے بال آگے کے تو یہ بھی پتا چلا قرآن کی سائن سے آگے کے بال بڑے کرنا یہ کسی صحابی کی سنت نہ کسی صحابی کا طریقہ نہیں تھا یہ ابو جہل کا طریقہ تھا ابو جہل بڑے بڑے بال رکھا کرتا تھا اور ابو جہل کے بارے میں حکم ہے کہ ہم اس کو پیشانی پکڑ کر یعنی آگے کے بال پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر ابو جہل کی اولاد مت بنو حضرت عمر فاروق نے جب اس کے آگے کے بال دیکھے تو ایک صحابی سے کہا جی بھے سکین چھوڑی لاؤ وہ چھوڑی لے کے آئے تو اس آدمی نے کہا صحابی کیا ہوگا کہا تمہارے بال کاٹتا ہوں اس طرح لیا اور پورا اس کا ٹکلا کر دیا کہا میر المومنین میں گھر پہ جا رہا ہوں چھوٹے کر لوں گا فرمایا نہیں گھر پہ اب جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تمہارے بڑے بڑے بال اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو برائی اپنی آنکھوں سے دیکھو اس کو اپنے ہاتھ سے مٹاؤ اب یہ کام میں کروں گا اپنے ہاتھ سے یہ بال میں کاتوں گا حضرت عمر فاروق نے اس طرح چلا کر اس کو بلکل ٹکلا کر دی جبکہ اس کو اجازت تھی وہ کہہ بھی رہا تھا گھر جانے کے بعد میں بال چھوٹے کر لوں گا حضرت عمر نے کہا نہیں میں نے دیکھا ہے اب اس برائی کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں گا تو اپنے ہاتھ سے اس کو مٹاؤں گا آپ کر کے دیکھیں گے چلو جرجی صاحب کو اجازت دیجئے میرے سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کر کے بلاؤں کیا ہے اجازت ابھی آپ اپنی چپلوں کے ساتھ آئیں گے اور پھڑنا شروع کرنے کے کمین ہیں سیدھے سیدھے آیا پرانہ دی سنا کے جا ہم کیا کر رہے ہیں ہمیں میرے حال کو چھوڑ دے بس آپ یہ اجازت نہیں دے سکتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو دیکھا وہ آگے جا رہا ہے اور اس کا یہ پیجامہ سروال پیجامہ جو تھا وہ ٹکنوں سے نیچے تھا یہ ٹکنہ ہوتا ہے نا یہ آپ کے ہاں اس کو جو بھی بولتے ہوں یہ ٹکنے سے نیچے تھا ٹکنے سے نیچے حضرت عمر فاروق نے اس کو آواز دی پیچھے تھے اس لیے پہچان نہیں پائے کہ کون جا رہا ہے آواز دی یا رجل آئے 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 سن اس نے پیچھے ملکے دیکھا تو وہ سمجھ نہیں پایا کہ حضرت عمر کس کو آواز دے رہے ہیں پھر آگے جانے لگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر آواز دی اس نے کہا کہ پیچھے ملکے دے گا میں مجھے آواز دے رہے ہیں حضرت عمر نے کہا تعال ادھر آو وہ قریب آیا جب دس قدم پنترہ بیس قدم دور پہ رہ گیا تو حضرت عمر نے اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا اہائز انتا عربی کے جملے دیکھیں اہائز انتا مطلب سمجھتے ہیں کیا تجھے پیریڈ آ رہا ہے پیریڈ کس کو آتا ہے لیڈیز کو عورت کو مہینہ آتا ہے نا ایک مہینے میں چند دن ان کے جو پیریڈ کے ہوتے ہیں یہ لیڈیز کو آتا ہے فکرت ہے یہ نیچرل چیز ہے تو حضرت عمر فاروق نے اس سے کہا اہائز انتا کیا تجھے پیریڈ آ رہا ہے اس نے دیکھا کس کو کہہ رہا ہے مجھے تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ میں تو مرد ہوں حضرت عمر کس کو کہہ رہا ہے کسی لیڈیز سے کہہ رہا ہے ایسے دیکھا تو آگے پیچھے کوئی لیڈیز ہی نہیں کہا امیر المومنین کس سے کہہ رہے ہیں کہا تم سے ہسنے لگا جیسے ہم اور آپ کبھی کبھی مزاق کر لیتے ہیں اپنے دوستوں سے وہ سمجھا حضرت عمر ہم سے مزاق کر رہے ہیں ہستے ہوئے کیا ہے ہستے ہوئے کیا تھا حل یحیز الرجل سوال دیکھئے اس کا امیر المومنین آپ کو کیا ہو گیا ہے دماغ ٹھیک ہے آپ کم 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 آپ اس سے کہہ رہے ہیں پیریڈ آ رہا ہے تو حضرت عمر فاروق نے کہا ہاں تم سے ہی کہہ رہا ہوں تو وہ ہستے ہوئے کہتا ہے حل یحیز الرجل آپ کا دماغ ٹھیک ہے کیا مرد کو بھی پیریڈ آتا ہے کیا مرد کو بھی مہینہ آتا ہے تو حضرت عمر فاروق نے کہا تو کیا مرد بھی ٹکھنے سے نیچے کپڑا پہنتا ہے سوال جواب دیکھئے کیا مرد بھی ٹکھنے سے نیچے کپڑا پہنتا ہے یعنی ٹکھنے سے نیچے کپڑا پہنے کا حکم تو اللہ کے رسول نے عمر کو دیا ہے وہ ٹکھنے سے نیچے کپڑا پہنے گی مرد نہیں ہم کیا کرتے ہیں نماز پڑھنے گئے امام صاحب نے کہا ٹکھنے سے ٹکھنا ملا لو قدم سے قدم ملا لو پیر سے پیر ملا لو اپنا کپڑا ٹکھنے سے اوپر کر لو تب ہم مسلم میں جا کے اوپر کر لیا کھل لیا اللہ کے بندے یہ صرف نماز کے لیے نہیں ہے نماز کے باہر بھی ہمیں اور آپ کو کپڑا ٹکھنے سے اوپر رہنا ہے تو حضرت عمر نے کہا کیا مرد بھی ٹکھنے سے نیچے کپڑا پہنتا ہے اس نے کہا کیا مرد کو بھی مہینہ آتا ہے تو حضرت عمر نے کہا کیا مرد بھی ٹکھنے سے نیچے کپڑا پہنتا ہے یعنی ٹکھنے سے نیچے کپڑا پہنتا ہے اللہ کے نبی نے آراد کو دیا ہے مرد کو نہیں صحابی سے کہا جی بی سکتین چھوٹا چھوٹا کر لوں گا حضرت عمر فاروق نے کہا نہیں اب میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے اس لئے اللہ کے نبی کے حدیث پر میں عمل کروں گا جو برائی اپنی آنکھوں سے دیکھو پہلے اس کو اپنے ہاتھ سے دور کرو مٹاؤ اللہ نے مجھے یہ طاقت دیئے میں امیر المومنین ہوں مجھے یہ پاور ہے میں اس برائی کو اپنے آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے مٹا سکتا ہوں چھوٹی سے اس کا پیجامہ کارڈ دیا پنڈلی کے برابر کر دیا یہاں تک یہاں تک کر دیا کہ جاؤ اپنی آنکھ سے کوئی برائی آپ دیکھتے تھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے دور کر دیتے ہم سماج اور سوسائٹی میں رہ رہے ہیں کتنی طاقت ہے آپ کو اور آپ کے سماج نے آپ کے معاشرے نے آپ کی سوسائٹی نے آپ کو کتنا پاور دیا ہے برائی کو اپنے ہاتھوں سے دور کر دیا ہے کوئی پاور ہے آپ کے پاس بولیے ہم علماء کے پاس ایک گاؤں میں بیس مولانہ ہیں بتائیے ان بیس علماء کے پاس کیا پاور ہے کیا وہ برات کے خلاف بول سکتے ہیں بول سکتے ہیں تو کیا برات کے خلاف ایک ایک کمیٹی بنا سکتے ہیں کہ جو برات لے کے جائے گا ہم اس کا نکاح نہیں پڑھائیں گے یا جو براتی بن کر آئیں گے ہم اس کا نکاح نہیں پڑھائیں گے یا جو لڑکا چہیز مانگے گا دہیز پر جمانڈ کرے گا ہم ایسے لڑکے کا نکاح نہیں پڑائیں گے کیا ہے کیا یہ پاور آپ نے دیا ہے کیا ان علماء کے پاس ماثارٹی رو پاور ہے نہیں میرے بھائیو جب یہ پاور آپ دے نہیں رہے ہمارے ہاتھ میں یہ پاور ہے نہیں آپ کہہ سکتے ہیں اور آپ کا کہنا جائز ہے بجا ہے آپ کہہ سکتے ہیں ارے مولوی لوگ تو خود اپنے لڑکوں کی شادی میں دہیش دیتے ہیں اور جہز مانگتے ہیں میرے بھائیو آپ کہہ سکتے ہیں لیکن سماج کے اندر یہ برائی علماء اور عوام سب کے اندر ہمارے اور آپ سب کے اندر ہے اس برائی کو روکو اللہ کے نبی فرماتے ہیں برائی کو روکنے پر زیادہ زور دیا گیا ہے یہاں تک آگیا اپنی آنکھ سے دیکھو تو اپنے ہاتھ سے دور کرو یہ طاقت نہ ہو تو زبان سے دور کرو زبان سے کہنے میں بھی کتنوں فساد ہو تو کم سے کم اپنے دل سے برا جانو اپنے دل سے برا جانو آج ہم دل سے بھی تو برا نہیں جانتے ہیں دل سے بھی اب برا نہیں جانتے ہیں یا ایوہ الَّذِينَ آمَنُوا تَقُ اللَّهَا وَالْتَنظُرْ نَفْسُمَّا قَدَّ مَطْلِغَتْ کسی بھی برائی کو روکنے کے لیے تقویہ ہونا بہت ضروری ہے ہمارے پاس اگر تقویہ نہیں ہے پریزگاری نہیں ہے اللہ کا ڈر نہیں ہے تو ہم کسی برائی کو چھوڑی نہیں سکتے ڈر ہونے ضروری ہے ہمارے اور آپ کے اندر ڈر ہونے بہت ضروری ہے اللہ کا ڈر جب تک ڈر نہیں ہوگا ہم کسی برائی کو چھوڑی نہیں سکتے مثلا آپ چار آدمی دو آدمی لڑ گئے اب ہمیں ان دونوں کے درمیان صلاح کرانا ہے ہمیں پنچائت پنچ بنا دیا گیا ہے فیصلہ کرنا ہے اب ہم دو آدمی مل کر فیصلہ کریں گے لیکن ان دو آدمیوں کا فیصلہ ہمیں کرنا ہے اس میں ایک ہمارا رشتے دار ہے اب ہم یہ چاہیں گے ایسا فیصلہ کیا جائے ہمارے رشتے دار پر کم سے کم جو ہمارا ریلیٹیف ہے کم سے کم اس کی اوپر آنچ آئے یا اس کو زیادہ پنالٹی اور جرمانہ نہ دینا پڑے اب ہم اس میں ایسی کوشش کریں یہاں اللہ سے درنے کی ضرورت ہے اللہ کا ڈر ہوگا تو یہاں انصاف کی بات ہوگی اللہ کا ڈر ہوگا تو آپ حق بات کہیں گے آپ یہ نہیں دیکھیں گے یہ میرا بھائی ہے آپ یہ نہیں دیکھیں گے یہ میرا بیٹا ہے آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ میرا چچا ذات بھائی ہے میرا خالہ ذات بھائی ہے آپ جو بھی بات کہیں گے وہ انصاف کی بات کہیں گے اس لیے کہ یہاں اللہ کا ڈر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے معاشرے کی سماج کی اصلاح کے لیے اللہ کا خوف اللہ کا ڈر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اور ہاں سنیئے نیت خاص ہونی چاہیے اللہ کے لیے جو بھی کام کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے انعمل اعمال بالنیاد تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں کی اوپر ہے تمام اعمال تمام اعمال کا مدلب اچھے اعمال کا برے اعمل کا دار و مدار نیت پر نہیں ہے آج آپ کو ایک چیزہ دوں اچھے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے برے عمل کا دار و مدار نیت پر نہیں ہے برا عمل برا ہی رہے گا چاہے اس میں نیت کتنی اچھی ہے برا کام اچھا نہیں ہو جائے گا اچھی نیت کی وجہ سے مثلا ایک غریب لڑکی کی شادی ہونا ہے میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے اب ہم اس کی شادی کرانا چاہتے ہیں لیکن میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے لیکن میرے پروس میں میں ایک آدمی ہے اس کی گولڈ کی سونے کی دکان ہے بہت امیر ہے ہم اس کی دکان میں چوری کرنے کے لیے چلے گئے ارے یار دو چار تولہ سونہ دو چار بھری سونہ لے لیتے ہیں ایک غریب لگی کی شادی کر دیں گے کیا برائی ہے اس میں غریب کی شادی ہو جائے گی اور اس آدمی کے پیسے میں کیا کمی تو بہت پیسے والا ہے ہم گھس گئے تھوڑا سا سونہ ہم نے چورا لیا اور سونہ چوری کرنے کے بعد ہم اس غریب لگی کو دے دیتے ہیں اس کے مادات کو دے دیتے ہیں لو اپنی بیٹی کی شادی کرا دو سونہ ہم نے اپنے لیے استعمال نہیں کیا اس سونے کو میں نے غریب آدمی کی بیٹی کے لیے دے دیا ہے دیکھئے کام ہمارا غلط تھا نیت ہماری اچھی تھی اس پیسے کو اس سونے کو اس چاندی کو میں اپنے اوپر استعمال نہیں کر رہا ہوں اب آپ امانداری کے ساتھ بتائیے ہم نے اچھے کام میں پیسہ خرچ کر دیا سونہ اچھی جگہ پر دیا غریب لگی کی شادی کے لیے دیا تو کیا یہ ہمارا اچھا کام اس برے کام کو جائز کر دے گا کیا چوری کو جائز کر دے گا نہیں چوری چوری ہی رہے گی اگر ہم پکلے گئے تو اسلامی قانون کے مطابق ہمارا ہاتھ کاتا جائے گا اگرچہ وہ پیسہ ہم نے اپنے بی بی بچوں پر خرچ کیا ہو یا نہ کیا ہو ہم نے غریبوں ہی کو کیوں نہ دیا ہو ہم نے غریب لڑکی کی شادی میں کیوں نہ دیا ہو وہ پیسہ وہ سونا غریب پر خرچ کیا لیکن چوری ہم نے کی پکلے گئے تو ہاتھ ہمارا کانڈا جائے گا اس لیے تمام اچھے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے برے عمل کا دار و مدار نیت پر نہیں ہے برا عمل برا ہی رہے گا وہ اچھا نہیں ہوگا چاہے کہ اچھے نیت ہو ہاں بھئی آپ کیا پریشانی ہو گئی بیٹا او بیٹا ابھی باپ کہتا بیٹا کہہ رہا ہوں تو سنی رہا ہے اب کیا ہوا آپ تو بیٹھ جاؤ اچھے بلے کوئی صحیح سن رہے تھے پھر اب باپ بھی بنا چکا ہوں بیٹا بھی بنا چکا ہوں اب کیا رہ گیا تو سنیے برا کام برا ہی رہے گا اچھے کام میں نیت اچھی ہونی چاہیے حج کرنے جا رہے ہو اگر اس لیے جا رہے ہو کہ ہماری اوپر فرض ہے اور اللہ نے مجھے استطاعت دیا چلو حج کر لینا چاہیے اب تو ٹھیک ہے اگر اس لیے جا رہے ہو کہ بہت پیسہ ہے محلے والے جھوتے مار رہے ہیں کہ بے کوئی اتنا امیر ہو کر حج کرنے نہیں جا رہا ہے کتنا بڑا کمینہ انسان ہے اتنا پیسے والا ہونے کے بعد وجود حج نہیں کر رہا ہے اب وہ اس نیت سے جا رہا ہے کم سے کم لوگوں کے تانے نہ سننا پڑھیں اب آپ حج کرنے جا رہے ہو تو اب آپ کا یہ حج اللہ کیاں تبول نہیں ہوگا کیونکہ کام تو آپ کا اچھا ہے لیکن نیت اچھی نہیں ہے آپ نے سنیچر کو نماز نہیں پڑھی اتوار کو مسجد میں نہیں دیکھے سنوار کو مسجد میں نہیں دیکھے منگل کو نہیں آئے بدھ کو بازار میں دھومتے رہے اور جمعیرات کو گروار کے دن آپ بازار میں دکان پہ بیٹھے رہے پورے ہفتے آپ مسجد میں نہیں دیکھے لیکن جمعہ کے دن گیارہ بجے مسجد میں جا کر بیٹھ گئے آج مولانا جرجی صاحب رکبہ دیں گے نہاں تھو کر اگلی صف میں جا کر بیٹھ گئے جنت الفردوس بھی لگا لی سعودیہ کا رمال بھی گلے میں ڈال لیا اگلے صف میں آ کر بیٹھ گئے اگر آپ اس لیے گئے کہ آج جمعہ کا دن ہے بڑا خیر و برکت کا دن ہے اللہ تعالیٰ پہلے آنے والے کو ایک اوٹ کی قربانی کا ثواب سے نواز دائے اگر آپ اس لیے گئے تو اللہ کیا ثواب پائیں گے لیکن آپ اس لیے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے گئے کہ اگر ہم جمعہ بھی نہیں پڑھیں گے تو گاؤں والے وہلے والے یہ کہیں گے کتنا ناکارا ہے کتنا کمینا ہے جمعہ تک کی نماز نہیں پڑھتا ہے دیکھو کتنا بڑا اللہ کا نافرمان ہے کتنا بڑا پاپی ہے کتنا بڑا دھرمی ہو چکا ہے اس کو جمعہ تک کی نماز نصیب نہیں ہوتی ہے جمعہ کا نہیں پڑھتا ہے آپ اس مقصد سے اس لیے مسجد میں گئے تو اللہ رب العالمین کے یہاں یہ نماز کی کوئی وقت نہیں ہے اس جمعہ کے دن کی نماز کی کوئی حیثیت اللہ کی نظر میں نہیں ہے اچھے کام میں نیت اچھی ہونی چاہیے اللہ نیتی کو دیکھتا ہے اللہ نیتی کو دیکھتا ہے قیامت کے دن اسی نیت پر ہمیں اور آپ کو اٹھایا جائے گا فرمایا تقوی نیت میں بھی ہونا چاہیے اِذَا لَتَقَ الْمُسْلِمَانِ تلوار لے کر باہر آ جائیں ہم چھری کہہ سکتے ہیں آج کے زمانے میں ہم بندوق کہہ سکتے ہیں پسٹل کہہ سکتے ہیں خنجر کہہ سکتے ہیں جب دو مسلمان دو خطرناک ہتیار لے کر باہر آ جائیں وہ اس کو مارنا چاہے وہ اس پر حملہ کرے وہ اس پر حملہ کرے اِذَا لَتَقَ الْمُسْلِمَانِ بِسَئِ فَيْهِمَا جب دو مسلمان اپنی اپنی تلواروں کے ذریعے اپنے اپنے خنجروں کے ذریعے باہر آ گئے اور دونوں ایک دوسرے پر حملہ کر رہے ہیں دونوں ایک دوسرے کو مارنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے ایک جیتے گا اور ایک ہارے گا ایک پراجت ہوگا اور ایک بجائے ہوگا ایک جیتے گا ایک ہارے گا ایک مارے گا اور ایک مرے گا ایک نے مار دیا دو نکلے تھے اور دونوں نے حملے کی ایک دوسرے پر ایک مر گیا اور ایک مارا اب کون جہنم میں جائے گا مارنے والا یا مرنے والا آپ کچھ بھی کہیں لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي الْنَّارِ دونوں جہنم میں جائیں گے جو مر گیا ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا مارنے والا بھی جہنمی مرنے والا بھی جہنمی حالانکہ مرنے والے نے مارا نہیں ہے قائدے سے اقل یہ کہتی ہے کہ مارنے والے کو جہنم میں جانا چاہیے کیونکہ مجرم تو مارنے والا ہے اس کو جہنم میں جانا چاہیے لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي الْنَّارِ مارنے والا بھی اور مرنے والا بھی قاتل بھی اور مقتول بھی دونوں جہنم میں جائیں گے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ایسا کیوں ایسا کیوں یہ تو اقل میں بات نہیں آرہی جو بچارہ مر گیا جو مارا گیا جو قتل ہو گیا وہ جہنم میں کیوں جائے گا حاضر قاتل یہ قتل کرنے والا تو یہ ہے اس کو جہنم میں جانا چاہیے یہ نہیں جائے گا وہ جا رہا ہے مرنے والا بھی جہنم میں جا رہا ہے ایسا کیوں تو اللہ کے نبی نے جو جملہ کا جو ورڈ کا اس کو سنیں آپ نے فرمایا مرنے والا بھی جہنم میں اس لیے جائے گا اِنَّهُ کَانَا حَرِيْسَنَالَا پَتْلِ صَاحِبِهِ کیونکہ مرنے سے پہلے اس کے دل میں بھی یہ نیت تھی کہ میں اس کو ماروں وہ بھی یہ چاہتا تھا کہ میں اس کو قتل کر دوں اس نیت کی وجہ سے وہ جہنم میں وہ بھی جائے گا کیونکہ مرنے کی نیت سے تو وہ بھی نکلا تھا تلوار کھنچر پشٹل بندوق تو اس نے بھی پکل لکھی تھی وہ بھی تو مرنے ہی چاہتا تھا اس کے دل میں بھی یہ نیت تھی کہ میں اس کو ماروں نیت کی وجہ سے جہنم میں جائے گا آپ حج کرنے کی نیت سے نکل گئے گھر سے حج کرنے جا رہے ہیں راستے میں موت آگئی تو آپ کو حج کا سواب ملے گا اس لیے کہ آپ کو حج کی نیت کر چکے تھے آپ زہر کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلے عضو بنایا مسجد تک پہنچے رہی اکسی ڈینٹھے گیا اور آن اسپوٹ آپ انتقال کر گئے مر گئے تو آپ کو زہر کی نماز کا پورا سواب ملے گا اس لیے کیونکہ آپ زہر کی نیت کر چکے تھے آپ کو نکلے تھے زہر کی نماز پڑھنے کے لیے آپ نے بھلے ہی نہ پڑھی ہو اس سے پہلے آپ کو موت آگئی لیکن زہر کی نماز کا سواب آپ کو ملے گا یہی ہے آپ دھر سے تلوار لے کر نکلے اس کو مارنے کی نیت سے بھلے ہی آپ نے نہ مارا ہو آپ مر گئے ہو اس کی تلوار سے لیکن جہنم میں آپ بھی جائیں گے کیونکہ نیت آپ کی بھی یہ تھی کہ میں اپنی تلوار سے اس کو مارا سوچئے ہم کتنے گناہ کرتے ہیں لیکن اللہ کتنا مہربان ہے ہم زنا کے راہے سے نکلے کسی لڑکی نے بلایا فون کر کے ہم غلط کام کرنے کے لیے نکلے نیت ہے غلط کام کرنے کی راستے میں ایکسیڈینٹ ہے گیا اور ہم مر گئے تو یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں زنا کا گناہ نہیں دے گا اللہ کہتا ہے اگرچہ تُو نے نیت کی تھی لیکن تُو نے زنا کیا نہیں تھا اس لیے جب تک تُو کر نہیں ہے کوئی برا کام کرنے کا ہم نے ارادہ کیا لیکن پھر اس کام کو ہم نہیں کر پائے تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک ہمارا گناہ نہیں لکھتا جب تک کہ ہم اس کام کو کر نہ ڈالنے ہیں لیکن نیکی لکھ لیتا ہے تاکہ میرے بندے کی نیکیوں میں اضافہ ہو جائے یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے اللہ رب العالمین کی رحمت ہے اپنے بندوں کے اوپر تو نیت تقوی کے اندر تقوی میں نیت شامل ہے ہم اپنی زندگی کے اندر تقوی پیدا کریں اللہ سے ڈرو اور ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کیا تیاری کر رکھی ہے